لیکن فرائیڈے کے فرائیڈے ہی بناتا ہوں شادی کے بعد یہی مسروفیات رہ جاتی ہے انسان کی سانٹر میں موٹ سیکل کی سواری ہو رہی ہے میں کزن پر چھوٹنے جا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج پھر جمعہ ہے اور چھوٹی ہے تو میں نے سوچا آج پھر ایک دی لوگ بناتے ہیں آج موسم بہت پیارا ہے بارش آر ہی ہلکے لگی تھنڈ نہیں ہے اتنی لیکن موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے ناشتہ ہم نے کر لیا ہے آج بہت سارے پروگرام تھے ہم نے جانا تھا باہر گھومنے پر یہ موسم کی ورہ سے تو اب مشکل ہے اب نہیں جا سکتے یہ باہر کا ویو ہے محلے کا بارش آئی ہے ہلکے لگی یہ سیورے ڈل رہی ہے اللہ کے حکم سے 20-20 سال بات سنی گی ہے ہماری سو گائز ابھی میں جانے والا ہوں باہر بارش میں کزن میں رہایا ہوا ہے گاؤں سے اس کا آرمی میں سیلیکشن تھا سیلیکشن ہو گیا ہے بھر میڈیکل کے لیے آیا تھا تو اب اس کا کام ہو گیا ہے اس کا سکن کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر نے ابھی کہا ہے ایک مہین اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے آنا ہے پھر ہم آپ کو سیلیکٹ کریں گے تو ابھی وہ گھر جا رہا ہے تو اس کو شوڑنے کے لیے جانا ہے ابھی وہ ناشتہ کر رہا ہے جیسے وہ ناشتہ کر کے فری ہوگا تو ہم باہر جائیں گے یہ میرا کزن ہے وہ میرا بھائی بیٹھے ساتھ یہ ناشتہ کر لیا ابھی تو ابھی میں اس کو شوڑنے جانے والا ہوں ہاں بھئی تیاری ہے چلیے ہاں جی اب تیاری ہے ہاں جی ہاں جا رہے ہیں اب کھاں جانا ہے گھر دوزک میں لہور کام پر جا رہے ہیں دوبارہ یا نہیں جا رہے جا رہاں کل واپس کل صحیح کتنی چھٹیاں کی ہیں گا رہاں گا رہاں ہاں کانٹ میں بھوٹ شیکل کی سواری ہو رہی ہے میں کسن کو چھوڑنے جا رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی وہی چلا رہے ہیں ہاں تیارہ میں پیچھے گیٹھا ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں جا رہا ہے بہتیر ہمارا ہے دوستو میں اپنے کازن کو چھوڑ کے گھر واپس آگیا ہوں ہم جیسے ہی پہنچے ہیں گاڑی تھی آر کھڑی تھی اور وہ فورا نہیں اوپر بیٹھ گیا تو میں فورا نہیں گھرہ آگیا اب موسم کافی ٹھیک ہو گیا دھوپ نکل رہی ہے تھوڑی تھوڑی میں ویسے موسم دیکھ رہا تھا نیٹ پر بھی کیا صورتحال ہے تو صرف آج کہ انہوں نے بتایا بھی یارہ بچے تک بارش ہوگی باقی آگے تو دھوپ ہے دو دن اور سمار کو پھر بارش بتائی ہے کل صبح جیسے میں اٹھا ہوں تو میری طبیہ ذرا عجیب سی تھی چکر آ رہے تھے مجھے کافی دیا چکر آتے رہے ہیں کوئی سمار نہیں آ رہا تھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں سمجھ رہا تھا شاید بلڈ پریشٹر کا مسئلہ ہے کیا ہوا پھر میں نے غور کیا تو میری اینک خراب ہو گئی ہے مطلب اس کے شیشے جو ہیں بہت خراب ہو گئے اب اس میں صحیح نظر نہیں اتصار سکریچ بغیرہ ہو گئے ہیں تو اس لئے یہ مسئلہ ہو رہا تھا پھر میں صبح صبح اینک والے کو فون کیا دینا میں دکان پر آوں گا تو میں 20-25 منٹ کے بعد چلا گیا دکان پر گیا تو دکان بند تھی پھر میں نے اس کو کال کی کہتا بھی ناشتہ کر رہا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ مجھے ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا تھا تو میں چلا گیا میں نے کہا ٹھیک اب ناشتہ کر لو میں پھر آوں گا تو میں چلا گیا تو پھر میں کل شام کو بھی ہلکی بھلکی بھوندہ بالی بھی ہو رہی تھی تو میں پھر گیا دکان پر تو کافی راشتہ لائٹ بھی نہیں تھی تو مجھے تقریبے ایک گھنٹہ وہاں لگا پر میں نے اپنی اینک سیلکٹ کر لی اور اسے اڈر دیا ہے وہ کہہ رہا تھا صبح صبح آ جانا لے جانا پر میں گیا نہیں اٹھانے کوئی بات نہیں ابھی شاید میں جاؤں گا یا پھر کل جاؤں گا کوئی بات نہیں چونکہ ابھی فیلال میں ٹھیک ٹھیک ہوں ابھی چکر وغیرہ تو نہیں آ رہے صحیح محسوس ہو رہے فیلال تو گائیز ہم آج بنانے والے ہیں چائنیز بریانی تو اس کے لیے میں سمان لے نے آیا ہوں محلے میں تو اب میں لے چکا ہوں اور واپس جا رہا ہوں یہ دیکھیں سمان تو اب گھر جا کے تیاری کرتے ہیں سبزی وغیرہ یہ کارنی پڑے گی بنانے پڑے گی پھر اس کے بعد بریانی بنے گی تو دوستو اب کوکن شروع ہے دیکھ رہے ہیں میں آپ بنا رہا ہوں خود ہی جمعہ کو میری ڈیوٹی یا کھانا وغیرہ بنانے کی تو کتنے دن ہو گئے میں نے میں نے بنایا نہیں کھانا تو میں نے سوچا آج بھی میں بنا دوں تو میں اس طرح کی سپیشل ڈیشیز بناتا رہت ہوں چینیز برانی کبھی کورما ہو گیا کبھی وائٹ ٹیکن کبھی کچھ کبھی مچھلی لیکن فرائیڈے کے فرائیڈے ہی بناتا ہوں شادی کے بعد یہی مصروف یہاں رہ جاتی ہے انسان کی دوستو وغیرہ کے ساتھ تو گھومنے بھیتنے بنا جا نہیں سکتا تو اسی طرح ہی وقت پاس ہوتا ہے ابھی میں یہ گاڈنے چھیل رہا ہوں پھر اس کو کٹوں گا پھر مٹا رہے ہیں بند گھو بھی ہے یہ سارے چیزیں کٹنے کے بعد پھر اس کو میں تیار کروں گا بناوں گا جمعہ بھی آج اس کی بھی تیاری کرنی ہے تو اس طرح سہتا کام کرتے رہیں گے وہ ٹائم جو ہے گوزر جائے گا دن گوزر جائے گا چھوٹی کا پتہ بھی نہیں چلے گا جی سوزیاں مگر آپ کاٹ لیا میں نے اب نیچے جا رہا ہوں میں تو اب پکانے کا سسٹم جو ہے وہ شروع ہوگا تو شروع کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں یہ میں نے اب سوزیاں سوزیاں ڈال دی ہیں اس میں با سوزے میں нуж나 ہے کسس میں میں کوئی گے چھوٹی شروع کرود ہیں دنگ میکنابڑہ دیا چھوٹی ہی پانی ڈالیں گے اور چاول ڈالیں گے اس میں ہم نے ڈال دی ایڈی کالی مرچ آتا چمچ ڈیڑھ چمچ تقریباً سفیر میٹر تیس میں ڈلتی ہے نمک ڈال ہے ہم نے تو اب یہ کیسے ذرا ڈل جائے گی تو پھر اس میں پانی ڈال کے چاول ڈال دیں گے تو یہ تیار ہو جائے گا دوستو چاول بن کے تیار ہو چکے ہیں اس پیچ میں نہ آیا ہوں میں کہا جب تک دم آتا ہے تو میں نہا کے کپڑے چین کر لیتا ہوں جمعہ پڑھتے ہیں تو اب میں تیار ہوں چاول بھی چیک کی ہیں میں نے کھا کے تھوڑے سے تو ماشاء اللہ صحیح بن گئے ہیں تو اب جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے جی تو ہم نے نماز جمعہ ادا کی ہے ابھی کھانوائی رہ کھایا ہے تو اب شام ہونے کو ہے تو اب سب سے اجازت چاہوں گا آج کا ویلوگ ہمارا کمپلیٹ ہوا آپ سے گزارش یہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمٹ اور شیئر کریں اب ملتے ہیں ہم اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ